اسلام علیکم اوراق اسلامیک ٹی وی کے ساتھ ایک مرتبہ پر حاضر ہوتے ہیں آج ہم آپ کو انجیوز کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے آگاہی کمیٹ میں ضرور بتا دیجی تو شروع کرتی ہے انجیوز کیا ہے یہ دجال کی حکومت کے باقاعدہ شعبے ہیں جو مختلف میدانوں میں خوبصورت تجالی ناروں کا سہارہ لے کر دجال کے نکلنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں اکثر شعبے ایسے ہیں جن کی عوام تو کیا خائدین قوم کو بھی بنک نہیں لگتی جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دجال کا زیادہ زور دنیا کے پانی کو اپنے قبضے میں کرنا یا پینے کے پانی کے زخائر ختم کر دینے پر ہے زیر زمین پانی کے زخائر کو ختم کرنا اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے چنانچہ ان زخائر کو ختم کرنے کے لیے ایسے پودے لگائے گئے جو انتہائی تیزی کے ساتھ پانی کے زخائر کو ختم کر ڈالتے ہیں مثلا لپٹس کے درخت پنجاب میں اس کو سفیدہ جبکہ صبح سرحت میں اس کو علیچی کا درخت کہتے ہیں یہ پانی کے دشمن ہے جہاں لگا دیے جائیں وہاں پانی کی سطح مسلسل اور تیزی کے ساتھ نیچے جاتی رہتی ہے اس درخت کی جڑے پانی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے پورے پاکستان میں یہ درخت پیڑ پودو کا کام کرنے والی انجیوز کی جانب سے لگائے گئے ہیں جگہ جگہ آپ ان کے باغ کے باغ دیکھ سکتے ہیں ممکن ہے کہ انجیوز میں ملازم پاکستانی دجال کے اس منصوبے سے بے خبر ہوں اور اپنی نوکری کی مجبوری کی وجہ سے تمام قوم کو دجال کے پانی کا مختاج بنا رہے ہیں عورتوں کی آزادی کے لیے کام کرنے والی انجیوز دجال کے ان منصوبوں میں رنگ بر رہی ہے جو دجال نے خواتین سے متعلق بنائی ہے یہ آزادی در حقیقت اسلام سے آزادی ہے دجال کی امت میں شامل ہونے کے لیے انجیوز کو فنڈ فراہم کرنے والے غیر ملکی اداروں اور شخصیات کی جانب سے یہ حدف دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر دجالی تحزیب میں رنگ دیا جائے پاکستان میں ایک غر ملکی انجیوز جس کے ملازمین پاکستانی ہیں ایسے ہیں جس کا واحد حدف یہ ہے کہ گھروں میں موجود خواتین کو کس طرح گھروں سے باہر نکالا جائیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس نام پر بھی ہو عورت باہر آنی چاہیے اس کے لیے یہ انجیوز مختلف پرورام بناتی ہے بعض انجیوز کا حدف بچے ہیں بالا کوٹ مظفر آباد کے زلزلے سے متاثر علاقوں میں انجیوز نے اپنے اصل دجالی رنگ دکھایا ہے جو حضرات ان زلزلے کے وقت ان علاقوں میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں زلزلے کے بعد وہاں کی صورتحال دیکھ کر فتن دجال یاد آ جاتا ہے جس طرح انجیوز نے اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا اور چوہا گیا ایسا لگتا تھا جیسے دجال کے لانے کی تربیت ہی مشکی جا رہی ہو جس طرح دجال اپنے کانے اور پانی کے بل بوتیں خود کو خدا کہلوائے گا اس طرح انجیوز نے ان علاقوں میں لوگوں کے ساتھ کیا یہاں تک کہ بعض غیر ملکی انجیوز نے تو واضح الفاظ میں لوگوں کو کہا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے یہ مدد تو ہمارے مسیح نے بھیجی ہے کیا تم اس کو مسیحاں مانتے ہوں اللہ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو ان تجالی فتنوں سے محفوظ رکھے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ